پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جسٹس ازغر علی شاہ کرکٹ اسٹیڈیم میں آزاد کشمیر میں ہونے والے خانون ساز اسمبلی کے حوالے سے ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں نامزہ دمیدوار اور سابقہ وزیر سلیم بٹ نے گفتو کرتے ہوئے کہا اور کشمیر سے آئے ہوئے اشواق پیرزادہ اور دیگر کا کہنا تھا کہ پچھلا دور میرا گزرا ہم نے صفحادہ دور پر چینج دیکھا کہ اس سے پہلے روایتی پولٹکس ہوا کرتی تھی اور بس پانچ سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کا مہلہ لگتا تھا اور اس کے بعد مہلے کے بعد چار سال گیارہ مہینے حالات وہی رہتے تھے تو سنجیدی سے کبھی اس حلکے کو لیا نہیں گیا پچھلے ادوار میں یہ ہوا کہ پھر میں نے بقادہ گراؤنڈ پر ہم نے کام کرنا شروع کیے اور سکول میں ذکر کیا ہوں گا ہم نے پہلی بنیاد ڈالی ہی نہیں کہ اینٹ پہلی رکھی ہم نے سکول کالیج لیمیٹڈ فنڈ میں ایون فسلیٹیشن سنٹرز بنایا ہے کمیٹی سنٹرز بنایا ہے ہم نے ٹیکنکل کالیجز بنایا ہے ایون ہم نے ہاؤسنگ کالونی دی کوئی ٹھا میں تو یہ سارے پرگرام ہوئے تو وہی تسلسل تھا کہ اب جو ہے وہ کام مجھے افسوس سے یہ رہا کہ وہ کام آگے بڑھنے چاہیے تھے لاز پچھلے پانچ سال میں وہ بڑھنے کے بجائے وہ الٹر رکھ گئے تو اس دفعہ یہ ہے کہ وہی کام دوزار سولہ کے جو رکے میں اسی کام کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے ہلکا سیم ہے میرا اور مسائل یقین ہلکے کے اندر ہے مگر مسائل کی بہت سے ہم نے سولوشنز لازٹ اپنے ٹنیور میں نکالے تھے تب وہی ریپیٹ ہو جائے گی بات کہ وہی کام ہم نے کنٹینیو کرنا ہے تو لوگ مجھے اس کاموں کی وجہ سے جانتے ہیں تو جو پچھلے کام کی ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ اس کا جو سلیم کا جو مزاج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کام کرنے والا ہے تو الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس ہے لوگوں کا اور مجھے اسی انگل سے دیکھ رہا ہوں وہی توقات مجھ سے باندھی ہیں کہ اب آئیں گے تو انشاءاللہ کام بہت تیزی کے ساتھ ان کے اصل میں یہ جو عمران خان کا وزن ہے کشمیر کے بارے جو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لیے میں ہر حد تک جاتا ہوں اور جاؤں گا اس پہ یہ کشمیری ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جب کشمیر آزاد اور ہمارے بچھڑے ہم سے ملیں اور یہ درد بری قانی ختم کوئٹہ میں سریم صاحب نے پلات دیئے ایک کالونی بنی لوگ خوش ہیں ہر آدمی کوشش کرتا ہے میرا گھر ہو اس پہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے اور ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے بھی اعلان کیا ہوا ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے بھی اعلان کیا ہوا ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میں ان سب چیزوں میں کامیاب کریں دیکھیں میں بالکل آپ سے فیر بات کروں گا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس حال میں محترم وزیراعظم اسلامی جہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کو یہ حکومت ملی جو ملک کی صورتحال تھی ملک کے وسائل کا جو بیڑا غرق کر کے چھڑا ہوا تھا سابقہ حکومتوں نے اور سابقہ حکمرانوں نے تو یہ تو اللہ کے خضل و کرم سے یہ ملک چل رہا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس ایک بڑا چیلنج انٹرنیشنل چیلنج ہے یہ اس کے بعد وجود اللہ کے خضل و کرم سے ملک صحیح سمت میں چل رہا ہے ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کے ایک توفان ہے اس سے انکار نہیں کرتے لیکن اس کے اسباب کیا ہیں جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کیا تباہ ورباد کیا اس کی محشد کو تباہ ورباد کیا ان کا اعتصاب کون کرے ادارے اتنے کمزور تھے جن کو مضبوط کرتے ہوئے بھی ایک اچھا خاصا وقت چاہیئے تھا لیکن الحمدللہ ملک ایک صحیح سمت میں چل رہا ہے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں لیو اپنا کام کر رہی ہیں ریکووریاں ہو رہی ہیں امید انشاءاللہ یہ بہترک رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے امیدوار یہاں سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں اللہ تعالی نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں اور ان کے اندر اتنی ان کا جو کردار ہے ان کا جو ماضی ہے انہوں نے جو کام کی ہیں صاحب کا گونگتوں میں رہتے ہوئے بھی یہ ان کی محبت ہمیں کھیج کے یہاں لائی ہے کشمیر کا ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے سارے پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فرم پہ ہونا ضروری ہے یہ بکھرے ہوئے رہیں گے تو کبھی پاکستان کشمیر تو نہیں پاکستان نہیں بچے گا ہمیں ایک امید کی کرن آئی ہے اتنے سالوں میں جب سے پاکستان بنایا پرابلم بتایا پاکستان کے ساتھ کیا ہے پاکستان پیدا ہوتے ہی لا وارس ہو گیا تھا باپ مر گیا اس کا قائد آزم محمد علی جنہ ڈائیڈ لا وارس ہو گیا اورفن ہو گیا پاکستان اس کے بعد بھٹکتا رہا کبھی کسی سوتے لینے پالا کبھی کسی سوتے لینے پالا اس طرح ایک واقعی میں میں کہتا ہوں یہ امید کی کرن صرف عمران خان سے تھوڑی سی امید کی کرن آئی تھی اور وہ کرن ہوگی دن نکل آئی روشنی آگئی ہے یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے بہت سے لوگوں کو بات معلوم نہیں ہے 487 بلین روپیز نیب نے ریکاور کیے ریکارڈ ہے یہ 487 بلین مسئلہ تا رہی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ نیکس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی ہو تاکہ وہ جو ریکارڈ پیسہ آ رہا ہے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اگر وہ یہ والی بات ہے جو کہتی ہے حرام کو آپ کتی دفعہ مشین سے گزارے وہ آگے نکلنا حرامی ہے تو ہم انشاءاللہ امید یہ ہی ہے دیکھیں لوگوں کو awareness دینی ہے آج تک تو تکی بڑی کشمیر کی campaign نہیں ہوئی جس طرح آپ کے سامنے ہی ہو رہی ہے آپ یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ لوگوں میں سیاسی شعور تو آیا ہے کوئی سوچ تو رہا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے پہلے تو کوئی بھیڑگی چال بس ڈالو جی وارڈ ان کو ڈالو بس ہم لوگ بلدیات لیول پہ نہیں آئیں گے بلدیات جنہی کے لوکل بوڈیز میں نہیں آئیں گے جب تک ہم لوگ زیادہ امید نہیں ہے کہ ایک دم سے کراچی بہتر ہو جائے گا خان صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایم این اے فنڈز نہیں ہے آپ کسی بھی میں آپ کو کیمرہ بات کہہ رہا ہوں کسی بھی ایم این اے کے ویب سائٹ پہ فیس بک پیچ پہ چلے جائیں ایم پی اے کے آپ کو development کام نظر آئے گا ساری بات ہے پورا کراچی تو نہیں بنا دیں گے limited فنڈز ہیں ہمارے پاس پاکستان is not a first world country it's a developing country لوگوں نے سمجھنی چاہیے بات اگر کوئی سچے پاکستانی ہے تو جیت جائیں گے اگر ہم سچے پاکستانی ہیں تو پی ٹی آئی جیتے گا اگر لوگ چاہتے ہیں پستے رہے تو نہیں جیتیں گے جیت انشاءاللہ حق اور سچکی ہونی ہے دیر سے ہوئے گی دیر ہوئے گی درست ہوئے گی مگن انشاءاللہ condominent board مجھے پتہ ہیں elections بھی قریب ہیں cbf سے مجھے candidates کے بھی دو تین اگر کوئی پاکستان کے ساتھ واقعی میں سنسیر ہے اور کوئی سو سکتا ہے کہ کوئی positive change پاکستان میں آ سکتی ہے تو صرف عمران خان پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کشمیر میں قانون ساتھ اسمبلی کے حوالے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں کانونر مٹنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس حوالے سے تحریک انصاف کے امیدواروں نے بتایا کہ ملک بھر میں ترقیتی کاموں کا جال بچھائے جا رہا ہے جس سے پاکستان ترقی کی جانب گامزن اور روادوہ ہو سکے گا کیونی من بابا شاہ کے ساتھ ندیم صدیقی میٹر سیون پاکستان